السلام علیکم فرینڈز میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اور آج ہم مزید اسی ہاتھ پہ گوھر کریں گے جس کی ویڈیو میں نے کل بنائی تھی یہ میرے ایک امریکن دوست ہیں ان کا ہاتھ ہے اور یہ ان کی لوشو گریڈ چارڈ بھی میں نے بنایا ہوئے ہیں اگر ہم ان کی لوشو پہ گوھر کریں تو ان کا جو ون نمبر ہے وہ ان کا چار دفعہ رپیٹ ہوئے جب لوشو میں ایک آپ کا چار دفعہ رپیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیلنگز کو دوسروں کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پاتے ان کی بہت ساری باتیں ان کے دل میں رہ جاتی ہیں یہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بات کو سمجھا نہیں پاتے یہ چیز ان کی جو مرکری فنگر ہے یہ بھی چھوٹی ہے اس سے بھی پتا چل رہے ہیں کہ ایسے لوگوں میں جو اپنی بات کو دوسروں کو سمجھانے کی اہلیت کام ہوتی ہے زیادہ لوگوں کے سامنے یہ لوگ بول نہیں پاتے تھوڑی سی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے دوسروں پر ایسے لوگ جلدی اعتبار کر لیتے ہیں اور دوخہ کھاتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کا شکار رہتے ہیں اور بہت ساری باتوں میں یہ دوسروں پر جلدی اعتبار کرتے ہیں اور جلدی اعتبار کر لینے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے تھوڑی سی کبھی کبھی یہ ان کے اندر زد بھی آ جاتی ہے اور ایگو بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ کے اندر ایگو یا زد زیادہ آ جائے تو اس وقت آپ کے اندر ریشن جو ہوتے ہیں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ خراب ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ آپ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی آپ جب دوسرا آپ کا رشتہ آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتے ہیں آپ کو دوخہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتے ہیں تو ایسے لوگ پھر بلکل غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کے جو کچھ بھی پھر ان کے موہ میں آتے ہیں یہ نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے سگے خونی رشتوں کے ساتھ ایسے لوگوں کی ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کے لوشو بریڈ میں ایک چار دفعہ پیٹ ہوتے ہیں غصے میں یہ ایسے لوگ بعض دفعہ کامپنی لگ جاتے ہیں شدید غصے کا شکار ہو جاتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ ان کو لوگ زیادہ اپنے دل کے یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کو لوگ اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں اور بہن بھائی بھی ان کو اپنے مطلب کے طور پر یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کا دل بری طرح ہرٹ ہوتا ہے اور انہیں بہت زیادہ زندگی میں اپنوں کی محبت کی کمی کا شکار رہتے ہیں ایسے لوگ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے ذائجے میں دیکھیں تو نائن ایک دفعہ ہے نائن یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر ماشاءاللہ جرت ہے حوصلہ ہے نائن جو ہے یہ مریخ کو پریزنٹ کرتے ہیں ان کے اس کی نمائنگی کرتے ہیں تو نائن جو ہے وہ آپ کے اندر ایک حوصلہ جرت حالات کام قابلہ کر دینے کی حالات سے لڑنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں آپ ڈٹ جاتے ہیں آپ پر مشکلے آتی ہیں پرابلم آتی ہیں تو آپ گھبراتے نہیں ہیں آپ میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور آپ کے اندر بے پناہ جو ہے نا will power ہوتی ہے کہ آپ مشکل سے مشکل حالات میں بھی گھبراتے نہیں ہیں اور آپ اپنے جگہ پہ چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ذائجے میں فور راہو بھی ایک دفعہ ہے تو یہ بڑا اچھا سائن ہے جب راہو آپ کے ذائجے میں آ جاتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں ذائن ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی چھٹیس بڑی تیز ہوتی ہے سپیرچولیٹی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے دوسروں کو بڑا اچھے دیکھے سے ہی گائیڈ کر لیتے ہیں اور زمانے کے رسم اور رواد کتنے پر بند نہیں ہوتے منتی ہوتے ہیں اچھے دل کے انسان ہوتے ہیں سخت محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کی وجہ سے یہ زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور بڑے کریئیٹیو مائنڈ بھی ہوتے ہیں ہر وقت کچھ نیا کرنے کیا سوچتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں تو اس لحاظ سے راہو جو ہے نا وہ ان کا ایک دفعہ ہے تو یہ ان کو بہت آگے لے کے جائے گا یہ پیسہ بھی کمائیں گے دولت بھی کمائیں گے اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی ضرور حاصل کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مرکری ایک دفعہ ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی فیلنگز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اچھا سمجھ لیتے ہیں ہیلپنگ ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں سخی دل کی ہوتے ہیں اور بزنس میں یہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں اگر یہ جوب کریں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عزت دیتا ہے اور اگر یہ بزنس کریں تو بزنس میں بھی یہ لوگ بے پنات رکھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی کامیابیاں دیتا ہے اس کے علاوہ ان کے ذائچے میں کیٹو آئے تو جب کیٹو ایک دفعہ آتا ہے سیون تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتے ہیں بڑے کریئیٹیو مائنڈ ہوتے ہیں بڑے ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں اور اپنی صحت کے بارے میں ان کو بڑی فکر رہتی ہے اور اپنی خوبصورتی کے اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور گھر والوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ ان کی فیلنگز کا خیال رکھیں گے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے اپنے رشتوں کا یہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں لیکن وہ میں نے بتایا نا کہ ان کو اپنوں سے وہ محبت وہ پیار نہیں ملے گا کیونکہ آپ ان کے ذائچے میں دیکھیں گے سکس میس ہے جب آپ کے ذائچے میں سکس میس ہوتا ہے تو پھر آپ کو بہن بھائیوں کا اپنے خونی رشتوں کا بھرپور ساتھ نہیں ملتا کہیں نہ کہیں وہ آپ سے خودگرزی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ کو یوز کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے آپ کے ساتھ وہ اتنے مخلص نہیں ہوتے تو برحل یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں گلتیاں بہت کرتے ہیں جذباتی بھی بڑے ہوتے ہیں اور اپنی جذباتی پن کی وجہ سے غصے کی وجہ سے بعض نفائی ان کو بڑا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ان کے ذائچے میں ایٹ کے آئین کے تقریبا نہیں ہے اور چالیس سے پچاس سال کی ایٹ میں جا کے پھر ان کو زیادہ دولت ان کے پاس آئے گی ایک دفعہ یہ بالکل بہت کچھ کھو دیں گے بہت نقصان اپنا کریں گے لیکن دوبارہ ایک دفعہ اٹھیں گے اور زندگی میں یہ پھر کوئی بڑا مقام مرتبہ یہ زندگی میں ضرور حاصل کریں گے یہ تو ہو گیا جناب ان کا لوشو گریڈ چارڈ اب آتے ہیں ہم ان کے انگوٹھے کی طرف انگوٹھا ان کا دیکھیں آپ لچک دار ہے پیچھے کو مڑا ہوئے آپ اپنے انگوٹھے کو پیچھے لے کے جائیں گے تو یہ مڑا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی فرینڈلی نیچر کی ہیں دوسروں کے کام آنا کسی کو بھی مسئبت میں دیکھیں گے اس کی ضرور مدد کریں گے جلدی دوست بن جاتے ہیں جلدی اعتبار کر لیتے ہیں اور دوسروں پر جلدی اعتبار کرنے کی وجہ سے اکثر ان کو بڑے دوکھیں ملتے ہیں اور لوگ ان کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں یہ ہمدردی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں ان کو بے فکوف بنا رہا ہوں میں شاید ان سے اپنا مطلب نکال رہا ہوں تو ایسے لوگ خودگرض نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا جب انگوٹھا پیچھے کی طرف مڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ زندگی میں غلطیاں بھی کر دیتے ہیں تھوڑے لاپرواہ ہو جاتے ہیں دل کی باتیں زیادہ مان لیتے ہیں اور دل کی باتیں زیادہ مان لینے کی وجہ سے اکثر یہ نقصان کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کے ہاتھ میں دیکھیں گے تو یہ لائنیں ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو جب یہ لائنیں اس طرح اوپر کی طرف جاتی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا بیٹے بھی دے گا بیٹیاں بھی دے گا اور یہ جو لائنیں ہیں یہ آپ کو بے پناہ دولت بھی دیتی ہیں زندگی کی ساری خوشیاں تمام اسائشیاں آپ کو ملتی ہیں تو ویلتھی ہوتے ہیں ایسے لوگ دولت اللہ تعالیٰ ان کو بہت دیتے ہیں زندگی کی لائنیں دیکھیں گے تو یہ بلکل سدھی نیچے کی طرف گری ہے جب دل کی لائن بلکل سدھی نیچے کی طرف گرتی ہے تو ایسے لوگ بہت جلدباز ہوتے ہیں اپنی جلدبازیوں کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایسے لوگ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جلدبازی نہ کریں زندگی کے سوچ سمجھ کے لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں یہ نہیں ہے کہ جذباتیوں کے یک دم غصے میں آ کے انا کی وجہ سے اپنی ایگو کی وجہ سے غلط سین لے لیں اور غصے میں آ کے اپنا نقصان کر لیں تو ایسے لوگ بہت زیادہ اپنا نقصان کرتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا پرہیز کریں اور یہ جو قسمت کی لائن پر ایسے چھوٹے چھوٹے کٹس ہوتے ہیں یہ وہی نقصان ہوتے ہیں جو یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی لائن تھوڑا سا دماغ کی لائن پر کٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ارلی ایج میں بہت دکھ اٹھائیں ہیں کم کم زندگی کے پہلے بیس پچیس سال ان کی سید بھی خراب رہی ہے اور ان کو گھریلو طور پر ٹینشنیں پرشانیاں بہت ملی ہیں آگے یہاں تک ایسے دماغ کی لائن جہاں پہ آئی ہے اور پھر ایک کٹ آئے ہے پھر آگے سے دبارہ اس نے سٹارڈ لی اس کا مطلب یہ ہے کہ پینتیس چالیس پہ جا کے ان کو کوئی بہت بڑا ذینی صدمہ ملے گا کسی بڑی ذینی ٹینشن سے گزریں گے اس کے بعد یہ دبارہ سمبلیں گے اور آپ نے آپ کو منٹلی طور پر دبارہ پریپیئر کر لیں گے کہ میں نے آگے یار زندگی کو کس طرح جین ہے کس طرح میں نے یہ زندگی کی جنگ لڑنی ہے کسمت کی لائن بھی یہاں پر ایک راہو لائن ہے ان کو کٹ ہے اور کسمت کی لائن بریک ہوئی ہے یہ تقریباً ٹائم بنتا ہے پینتیس سے سنتیس سال تو پینتیس سے سنتیس سال کی ایج میں ان کو کوئی بہت بڑا نقصان ہویا ہے اور یہ دکھ جو بھی پرابلم آئی ہے ان کے اپنوں کی وجہ سے آئی ہے میں نے کہا تھا کہ ان کو اپنوں کی محبت اپنوں کا ساتھ بہت کام ملے گا تو یہ راہو لائنیں جو بھی مریخ سے نکلتی ہیں مریخ مصبت سے سوری اس کو مریخ منفی کہلے مریخ ہی نہ روتا ہے یہ مٹھے کہیے والا جو باہر ہوتا ہے یہ مریخ ہوتا ہے تو یہاں سے کوئی لائن بھی جو نکلتی ہے زندگی کی لائن کو کٹتی ہے دماغ کی لکیر کو کٹتی ہے کسمت کی لکیر کو کٹتی ہے تو آپ کی زندگی میں بھی پرابلم اس لب میں آتے ہیں اور آپ کو روپے پیسے کا بھی اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان جو ہوتا ہے یہ آپ کے اپنے ہی آپ کی زندگی میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے مسئلہ مسائل بناتے ہیں تو پینتی سے لے کے چالیس تک یہ ان کا بڑا سٹرگل والا ٹائم ہوگا بڑا مشکل والا ٹائم ہوگا اس کے بعد یہ فورٹی فائف ففٹی پہ جا کے دبارہ سمبلیں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر ان کی شورت کی لائن بھی سٹارڈ لے رہی ہے کسمت کی لائن بھی سٹارڈ لے رہی ہے یہاں پر بھی کسمت کی لائن نے سٹارڈ لی ہے یہاں پر بھی کسمت کی لائن دبل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کی پرشانی والی بات نہیں ہے یہ تیس پہ انتیس پہ جا کے پہ انتیس انتیس پہ جا کے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا نقصان تو ضرور ہوگا اپنوں کی وجہ سے لیکن یہ دوبارہ سم لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ دبل دس گناہ زیادہ عطا کرے گا تو اب ان کا بہت اچھا ٹائم شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر ان کی شورت کی لائن بھی کام کر رہی ہے یہاں پر قسمت کی لائن بھی کام کر رہی ہے اور یہاں پر یہ ہلکل کی قسمت کی لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی زندگی رکے گی نہیں یہ 35-36 پہ جو ان کا نقصان ہوگا یہ اس کو ریکاور کریں گے اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی کامیابیاں اتا کرے گا یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک بزنس کی لائن اوپر جا رہی ہے یہاں پر ایک ان کا منی ٹرائنگل بن رہے تو بغیر میند کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اتا کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیبی مدد ہوتی ہے نا وہ ان کو ہمیشہ حاصل رہے گی اور ان کے پاس روپیہ پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو بہت اروج بکشے گا اب یہ کہلیں کہ یہ کروڑوں عربوں تک پہنچ سکتے ہیں اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے روپیہ دینے ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا ان پر کیونکہ ان کی شورت کی لائن قسمت کی لائن ان کے باقی ہاتھ کے ماؤنٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جوپٹر بھی بڑا زبردست ہے اس کے علاوہ ان کا سن ماؤنٹ بہت بہترین ہے سیٹرن بھی زبردست ہے اور سپیشلی مرکری بھی زبردست ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت کے حوالے سے یہ بہت پیسہ جمع کریں گے اچھا خاصا بینک بیلنس بنائیں گے پروپرڈی بنائیں گے اور ان کا کوئی بہت بڑا لوٹری میں انعام بھی لگ سکتا ہے اس کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں لکی ہینڈ ہے ان کا ماشاءاللہ دواغی طور پر بڑے زبردست انسان ہیں ذہین ہیں انٹیلیجنٹ ہیں دل بھی بہت اچھا ہے لیکن میں نے بتایا کہ دل کو کچھ ایسے دھوکے کچھ ایسے صدمے ملیں گے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا مایوسی کا شکار ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو مایوسی سے نکلنا چاہیے اور اگر اپنوں سے کوئی دکھ ملے ہیں تو دل بڑا کریں ماف کر دیں ماف کر دیں دل بڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اپنوں کی غلطیوں کو ماف کرنا ہی آپ کی گریٹنس ہوتی ہے دیکھیں دکھ ہر بندہ دے لیتا ہے خودگرزی ہر بندہ کر لیتا ہے سیلفش ہر بندہ بن جاتا ہے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا دل بڑا کریں اور آپ اپنے رشتوں کی ہر غلطیوں کو ماف کر دیں جیسے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے ان کو موہ پہ تھپڑ مارے ان کو آخر میں ایک کمے میں پھینک دیا لیکن ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنتے ہیں اور ان کے بھائی ان کے پاس گندم مانگنے کے لیے ایک بیکاری کی شکل میں آتے ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام نہ صرف ان کو گندم دیتے ہیں بلکہ ان کو اپنے سینے سے بھی لگا لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ زیادتیاں برداش کر کے موہ پر تھپڑ کھا کے ماف کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے تو آپ بھی اپنا دل بڑا کریں گے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا یہ اتنا بڑا انام ہے اپنوں کو ماف کر دینا اس کا انام آپ کو بادشاہت کی شکل میں ملتا ہے آپ کو دنیا میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے گا بہت دولت دے گا اللہ کا بڑا کرم ہوگا آپ پر تو آپ اپنوں کو ماف کر دیں اپنے ماں کو ماف کر دیں اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے باپ کو ماف کر دیں اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے ماں باپ کو تو ویسے بھی ان کی کوئی بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے اس کے علاوہ اپنی بہن بھائیوں سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے آپ ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں تو آپ اپنے خدا اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی ماف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا عجر ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا کہا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو ان کی چھوٹی موٹی خطائیں ماف کر دو ایک وقت آئے گا کہ وہ خود شرمندہ ہوں گے اور انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا باقی ان کے ہاتھ میں مون ماؤنٹ بہت زبردست ہے اس پر سفر کی لائنیں نظر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹریول کریں گے سفر ان کی قسمت میں بہت ہے باقی ان کے ہاتھ میں یہ جو تین پریسلٹ کے رنگ ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دے گا دولت بھی دے گا شورت بھی دے گا اور جب تین پریسلٹ آپ کے مکمل بنے ہو تو کم کم آپ کی نوے سال تک یہ جو سکتی ہے تو نوے سے سو سال تک انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے گا اور فش سائن یہاں پہ بن رہے ہیں جب کیٹو پہ آپ کو یہاں اس طرح کا خوبصورت فش سائن ملے تو دولت آپ کا مقدر ہوتی اور یہ فش سائن آپ کا منی ٹرائنگل کے ساتھ جڑا ہوا اور یہاں پر ایک لائن ایسے مل رہی ہو تو آپ یہ کہلیں کہ ایک دولت کی جو ایک ہوتا ہے دولت کا ایک بخص آپ کے پاس آ جاتا ہے ہیر اس پہ میں ایک الگ ٹاپک پہ ویڈیو بناوں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ کے ہاتھ میں دولت پیسہ کب آئے گا نیکسٹ ویڈیو میری انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ ہوگی تو باقی یہ کہ مجموعی طور پہ بہت لکی ہاتھ ہے ان کا اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے اور آنے والا ٹائم ان کا بڑا عروج کی ہے اور اللہ تعالی ان کو نیم بھی دے گا فیم بھی دے گا عزت دولت شورت سب کچھ اللہ تعالی عطا کرے گا ان کو تو فرنس امید ہے کہ آپ کو میری بھی ریڈنگ بہت اچھی لگی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آج آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا صدقہ ضرور دے دیا کریں کسی بھی یتیم بچے کو کسی بھی بیوہ کو آپ صدقہ دیں گے تو اللہ تعالی آپ کی آنے والی زندگی کی ہر مشکل کو دور کرے گا اور جتنے بھی آپ پریشان ہوں گے آپ کی پریشانی اللہ تعالی دور فرمائے گا اور جو بھی آپ کے دل میں دعا ہوگی اللہ تعالی اس کو قبول کرے گا حسبن اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعمال سیر ایک آپ نے یہ پڑھنا ہے ساتھ آپ نے ایک دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر جو یہ پڑھتے رہے سارا دن اور اللہ تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو اطاق کرے گا جو دعا مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو اطاق کرے گا جو بھی پرابلم آپ کی زندگی میں چل رہی ہوں گی وہ مہینے ڈیڑھ مینے کے اندر ختم ہو جائیں گی تو سچے دل کے ساتھ یقین کے ساتھ حسبن اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعمال سیر آپ پڑھتے رہے درودِ ابراہیمی پڑھیں درودِ ابراہیمی جب آپ پڑھتے ہیں میرے پاک نبی پر جب آپ درود پڑھتے ہیں تو پھر ساتھیں آسمان تک دعا کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی اللہ تعالی کے پاس سیدھی دعا پہنچتی ہے اور اللہ تعالی اس دعا کو قبول کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلم جو بھی مسئلے چل رہے ہیں اللہ تعالی ان کو دور کرے گا اور آپ کو زندگی میں بڑی بڑی کامیابیان ضرور عطا فرمائے گا اللہ تعالی آپ کو خوش و خورم رکھے آپ کے دل میں جو بھی خواہشیں ہیں دعائیں اللہ تعالی ان کو قبول کرے جن کی اولاد نہیں ہو رہی اللہ تعالی ان کو اولاد دے جن کی شادی مشکلات کا شکار ہے اللہ تعالی ان کے پارڈنر کو ہدایت دے میں دعائی کر سکتا ہوں میری بہت ساری دکھی بہنیں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں ان کی ہسپینڈ ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کی زندگی کو انہوں نے اجیرن بنایا ہوئے ہیں تو خدا رہا اپنی بیویوں کا خیال رکھیں آپ کی بھی بہنیں کسی کے گھر میں ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن اپنے گھر میں خوش رہے تو وہ جو آپ کے گھر آئی ہوئی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے تو آپ خدا رہا بہت زیادہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں اور جو بیوی ہیں وہ اپنے شوروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے تو دونوں طرف سے جب ایک دوسرے سے محبت ہوگی تو آپ کا ایک اچھا رشتہ کامیاب رشتہ بنے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ